بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ ریسٹورانٹ سٹائل مٹن کڑاہی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جسے آپ آسانی گھر پر بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں تو چلیے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے 1kg مٹن لیا تھا اس کو میں نے پانی میں ڈال کر ایک بوائل آنے تک جو اس کی گوشت کی بوٹیاں ہیں وہ جمی ہوئی تھی وہ بھی کھل گئی ہے اور اس کے اوپر جو جھاگ بغیر آئی تھی وہ بھی ساف ہو چکی ہے تو اب میں نے اس کو پریشر ککر میں ڈال لیا ہے تو اب میں اس میں دو عدد میڈیم سائز کے پیاز تین عدد ٹیماتر اور دو گھٹی لہسن کے جوے ایٹ کروں گی جن کو میں نے پہلے سے چھل کر کٹ کر کے رکھا ہوا تھا ٹیماتروں کے چھلکے بھی میں نے اتار لیا تھے اب میں اس میں 1 ٹی سپون نمک اور 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر اور 1 ٹی سپون حلدی پاوڈر ایٹ کروں گی یہ مسالہ جات وہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب میں اس میں ایک گلاس پانی ایٹ کروں گی پانی ایٹ کرنے کے بعد میں ہائی فلیم پر ککر کا ڈھکن بند کر دوں گی اور پہلے کے دو منٹ میں اس کو ہائی فلیم پر رکھوں گی اور باقی کے پچیس منٹ میں میں اس کو میڈیم فلیم پر کک ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی اس کی ویسل بجنے کے لیے تو جیسے ہی اس کو تیس منٹ ہو جائیں گے تو میں اس کی ویسل نکال کے اس کی بھاپ نکال دوں گی اور بھاپ نکالنے کے بعد میں اس کا ڈھکن اوپن کر رہی ہوں آپ کے سامنے تو تیس منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گوشت کا تھوڑا بہت پانی رہ گیا ہے اس کو بھی ہم میڈیم فلیم پر وہ کافی گل چکا ہے میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں اور یہ میں نے دمبے کا گوشت یوز کیا ہے آپ کے پاس مٹن بیف کوئی بھی گوشت ہو تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں چونکہ آج کل قربانی کا گوشت سبی کے گھروں میں موجود ہے تو آپ اس ریسیپی سے لطف اندوز ہوئے گا تو آپ کو یہ جو لیسن کے جوے اور ٹیمارٹر نظر آ رہے ہیں یہ بھی ہم جب سپون کی مدد سے میش کریں گے تو یہ اچھے سے مکس ہو جائیں گے تو آپ نے لیسن کا پیسٹ بلکل بھی نہیں ایڈ کرنا آپ نے اس کو جوے ہی ایڈ کرنے ہے کیونکہ یہ ویٹ لگنے سے سوفٹ ہو جاتے ہیں تو میں نے گوشت کو کڑاہی میں ٹرانسفر کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنا بھی کافی گھی چھوڑا ہے کیونکہ یہ دمبے کا گوشت تھا تو اس میں تھوڑی بہت چربی بھی ہوتی ہے اب میں اس میں گرین چلی اور جنجر کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں جو کہ ایک انچ ادرک کا ٹکڑا تھا چار سے پانچ ہری میرس تھی اس کو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر بلینڈر جار میں اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیا تھا اور یاد رہے کہ آپ نے اسی ٹائم میں یہ دونوں چیزیں ایڈ کرنی ہیں پہلے بلکل بھی نہیں ایڈ کرنی اب میں اس میں ایک پٹا چار کپ اویل ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہے تو گھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہوتلوں میں کڑاہی بگرہ بناتے ہیں تو وہ زیادہ تار گھی ہی یوز کرتے ہیں تو جو ہیلتھ کونشینس ہے وہ اویل کا یوز کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو اب ہم اس میں 1 ٹیبل سپون دھنیا پاودر 1 ٹی سپون بلیک سیٹ یعنی کلونجی ایڈ کریں گے یہ دونوں چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ہلکا سا مکس کریں گے ان دونوں چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ہم بالکل میڈیم ٹو لو فلیم کر دیں گے اور اس میں ایک پٹا چار کپ دہی ایڈ کریں گے جو کہ میں نے دہی گھر میں خود جمایا تھا اس کی ریسیپی بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی جو کہ میں پہلے سے اپلوڈ کر چکی ہوں اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت نے کافی گھی چھوڑ دیا ہے یعنی کہ آئل چھوڑ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا گوشت بھون چکا ہے اب ہم اس میں 1.5 ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر ڈالیں گے 1.5 ٹی سپون آل سپائس یعنی گرم مسالہ ایڈ کریں گے اور یہ دونوں چیزیں لاسٹ میں ہی ایڈ کرتے ہیں ورنہ ہنڈیا کالی ہو جاتی ہے اگر ہم سٹارٹ میں ایڈ کریں گے تو اب ہم اس میں تھوڑا سا دھنیا ہرا دھنیا اس کے اوپر چھڑک دیں گے جو کہ ہر سالن کی جان ہوتی ہے ہرے دھنیا سے سالن بہت ہی ہری مرچ ایڈ کر دوں گی یہ دونوں چیزیں ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں بٹر ایڈ کروں گی 2 ٹی بل سپون جو کہ میں نے گھر میں دودھ کی بالائی سے خود بنایا تھا اس کی ریسیپی بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی اگر آپ سرچ کریں گے تو اب میں اس کو ڈھکن دے کر میڈیم ٹو لو فلیم پر دو مینٹ کے لیے دم والی فلیم پر چھوڑ دوں گی تو اس کو دو مینٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہنڈیا نے کافی سارا اویل چھوڑ دیا ہے یعنی کہ جو ہماری مٹن کڑاہی ہے وہ اچھے پک چکی ہے ریڈی ہو چکی ہے اب ہم فلیم آف کر دیں اور اس کو ایک اچھے سے باول میں ٹرانسفر کریں گے ڈیش آؤٹ کریں گے تو آپ نے یہ مٹن کڑاہی یعنی دمبے کڑاہی جو بھی آپ کے پاس گوشت اویل ہو بیف ہو مٹن ہو دمبے کا ہو آپ نے یہ ریسیپی اس طریقے سے آپ نے لازمی بنانی ہے تو آپ کے سب گھر والوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو وہ آپ سے لازمی پوچھیں گے کہ یہ آپ نے گھر میں بنائی ہے یا ریسٹورینٹ سے منگوائی ہے اب ہم اس میں ہرہ دھنیا تھوڑا س سلائس میں کٹ کیا ہوا ادرک اور تھوڑی سی ہری میرچ اس کے اوپر گارنش کے لیے چھڑک دیں گے تو ہماری جو مٹن کڑا ہی ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے اور اس کی بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس کو روٹی یا نان کے ساتھ سرگ کر سکتے ہیں تو چلیے اگلی ویڈیو تک کے لیے شازی آز